الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بزرگو اور عزیز نوجوان ساتھیو اور میری ماں اور بہنوں اور بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے لاکلہ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان کے دولت سے نوازا اور مجھے اور آپ کو پیارے نبی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر پیدا کیا پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر داخل کیا پھر رمضان کے روزے بھی رکھنے کے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو توفیق دی ہے یہ بڑا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے سے پہلے بیعث کیا تھا آج میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ اور مزید باتیں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ اس کو پر غور و فکر کرے اور عمل کرے دراصل لا اللہ کم تتخون کا تعلق بہت ہی گہرائی سے ہے یہ الفاظ کو لے کر ہم بہت دور تک جو ہے جا سکتے ہیں تو میں نے آج یہ کوشش کی ہے کہ ایک بڑے ماہر نے کہا ہے کہ اس وقت بچوں کے لیے ماں باپ دو ہے تو اس وقت جو ہے بچوں کے ماں باپ تین ہیں اور انہیں پروفیسر نے کہا ہے کہ ایک ماں ہے اور ایک باپ ہے اور ایک الیکٹرونک میڈیا ہے تو ہر بچوں کو اس وقت انہوں نے کہا ہے تین جو ہے نگرانے کار ہیں جن سے تعلقات زیادہ بچے جو ہے جڑے ہوئے ہیں ماں باپ سے پلس الیکٹرونک میڈیا سے تو اس وجہ سے کہا یہ گیا ہے کہ بچوں کو اس چیز سے دور رکھا جائے تو میرا ماننا یہ ہے کہ اور میں یہی مشورہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک موقع دیا ہے اور سماج میں ماحول میں گھر کے اندر ایک دینی ماحول پیدا ہوتا ہے تو جو بچے ہمارے پڑتے ہیں جو چھوٹے معصوم بچے ہیں ان پر روزہ تو فرض نہیں ہوا ہے لیکن ان بچوں کو بھی آپ صبح میں فجر میں سہری کو اٹھائیں سب کے ساتھ ان کو بھی سہری کروائیں اور جو بھی چیزیں ہم رمضان کے مطالق کرتے ہیں نماز ہے عبادت ہے قرآن کی تلاوت ہے سچائی ہے پریزگاری ہے یہ سارے چیزیں بھی اس بچے کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی طرف ہم ترغیب دلائیں جب دوپر کھانے کا وقت ہوتا ہے تو بچے کو کھانا کھلا دیجئے کوئی بات نہیں ہے بچہ کھانا کھاتا ہے پانی پی سکتا ہے لیکن اس کے دل و دماغ کے اندر اس بات کو بٹھائیئے کہ وہ بھی روزے سے ہے اور اسے بھی بتائیں گے یہ رمضان کا مہنہ ہے اور اس میں روزہ رکھنا ہے آج تم بھی روزے سے ہو لیکن اسے پانی بھی دیجئے کھانا بھی دیجئے لیکن اس کے مزاج کو رمضان اور روزہ اور قرآن اور تقویہ اور پرہزگاری ساری چیزیں اس کے دل و دماغ کے اندر شام تک بٹھانے کی آپ کوشش کریں اس طرح کیا ہوگا اس کا ذہن بنے گا پھر میں خاص طور سے میرے ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر تو کم سے کم ٹی وی کو جو ہے آپ سیل کر دیجئے ٹی وی کو تو بند کر دیجئے سیریل دیکھنا بند کر دیجئے آپ اگر بند کر دیں گے تو وہ بھی آپی کے نقشے کا دمبر چلے گا اور اسے بھی کہا جائے کہ یہ مہینہ بہت بزرگ والا مہینہ ہے لہٰذا ہم کو ان سارے چیزوں سے پریس کرنا چاہیے تو وہ بھی ان چیزوں سے بند ہو جائے گا ختم کر دے گا پھر آج کل ہم دیکھتے ہیں ہر بچے کو سکرین ٹچ ٹیلی فونز جو ہے دے دیے جا رہے ہیں تو جو بچوں کو آپ نے اس طرح کا فون دیا ہے تو کم سے کم اس مہینے کے اندر اسے بتائیے کہ اس میں جو ہے یہ مہینہ تمہیں اس سارے چیزوں کو دیکھنا نہیں ہے یہ گیمز ہے دوسرے اور اور جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ ان کو بتائیے چھوٹے بچوں کی تلاوت قرآن ہے قرآن پڑھتے ہیں اس طرح کے کوئی چیزیں اسلامی چیزیں اس کے اندر آپ جو ہے ڈاؤنلوڈ کریں اور بچے کو بتائیں اور دکھائیں کہ یہ ہے جو اس مہینے کے اندر آپ کو دیکھنا ہے اس طرح ہم بچے کو اس نہج پر لے کر آئیں گے اس بچے کا مزاج کو ہم بچپن سے ہی جو ہے بنائیں گے تو کیا ہوگا کہ یہ بچہ انشاءاللہ آئندہ چل کر وہ دینی مزاج اس کے اندر پیدا ہو سکتا ہے اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ انہوں بچوں کو کم سے کم اس مہینے کے اندر چھوٹے جو سورے ہوتے ہیں قلو اللہ وحد اللہ اسمد ہے اسی طرح انہت و انہکل کا اثر ہے سور فاتحہ ہے اس طرح چھوٹے چھوٹے سورے اس ماہ کے اندر آپ بچے کو یاد کروانے کی کوشش کریں تو اس طرح آج سماج اتنا خراب ہو گیا ہے اتنا خراب ہو گیا ہے کہ سارے دنیا کے اندر جو لوگ پریشان حال ہیں کہ ان بچوں کو جو اس وقت ان کے ہاتھ میں ٹیپ آگئے ہیں ٹیلی فونس آگئے ہیں ان کے اندر سے برائیاں ان کے اندر سے جو خرابیاں ہیں اس کو کس طرح ختم کیا جائے سب پریشان حال ہے ان پریشانیوں سے بچنے کا ذریعہ یہ ایک ایک ہے کہ آپ رمضان کو ایک بیس بنائیں اور بچوں کو ایک مزاج اس مہینے کے اندر بنانے کی کوشش کریں پھر ان سے ساتھ ساتھ بچوں کو قرآن کے کچھ سورے ان کو یاد دلوانے کی کوشش کریں اس لئے کہ آج حالات تیزی کے ساتھ بگڑ رہے ہیں بچے بڑے ہو کر ماں باپ کے قابو میں نہیں ہے بچے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں تو ہمارے لئے آخرت کا ذریعہ یہی بچے ہیں لہذا ان بچوں کی صحیح تربیت اگر ہم کریں گے اور ان بچوں کو دینی مزاج ہم بناتے جائیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آہندہ یہ ہمارے مذہب کے لئے قوم کے لئے بھی یہ بہترین جو ہے ثابت ہوں گے اور یہ بچے نیک اخلاق اور کردار والے بنیں گے تو اس رمضان کو ہم بیز بناتے ہوئے خاص طور سے بچوں کی تربیت کیجئے بچوں کو مساجد کو لے جائیے اگر موقع ملے تو ان کو تراویم میں بھی لے کر جائیے اس طرح پورا مہینہ اس بچے کو بھی مصروف رکھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ بچوں کے اندر مجات بن سکتا ہے اسے امید ہے کہ یہ ان باتوں کے اوپر آپ غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ معصوم بچوں کی تربیت کا خاص طور سے مسلمانوں کو مسلمان مواب کو تربیت کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق اطاف فرمائیں وآخر دعوانہ الحمدلہ رب العالمین